سبکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم آئیم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدین ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کا اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ محکمہ تعلیم نے اس سال ریٹیر ہونے والے افسران کی تفصیلات طلب کر لی ہے اب کون سے ایسے افسران کی تفصیلات طلب کی ہے کون سے کس سکیل سے لے کر کس سکیل تک اور ان تمام ملازمین کو کس تاریخ کو ریٹیر کیا جائے گا اور ریٹیر کرنے کے بعد ایجوکیٹرز کی نیو جابز دی جائیں گی یا نہیں دی جائے گی آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں وزارت تعلیم نے صبح بھر میں اس سال 31 دسمبر تک ریٹیر ہونے والے تمام سکیل ایک سے لے کر 21 سکیل کے تعلیمی افسران کی مکمل فریسٹ مانگ لی ہے وزارت تعلیم کی طرف سے پجاب کے تمام 36 ازلا کے ظلی تعلیمی افسران کو بقیدہ سرکل جاری کیا گیا ہے جس میں انہیں ہدایات دی گئی ہے کہ وہ ان افسران کی مکمل فریسٹ اور تاریخ ریٹائرمنٹ اٹھ سال کی جائے لیسٹ کی روشنی میں ان تمام تعلیمی افسران کی ریٹائرمنٹ کے فوری نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں گے اور جیسے جتنا بھی تعلیمی افسران ہیں یا ٹیچرز ہیں جیسے یہ ریٹائر ہوں گے 31 دسمبر کو اس حوالے سے ایجوکیٹرز کی نیو جابز دی جائیں گے تاکہ نئے جتنا بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی تک جابز نے ملی جنہوں نے ابھی تک بی ایڈ ایم ایڈ ماسٹر کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جابز دی جا سکے اور نئی جابز کے مواقع پیدا کیے جا سکے تو ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ اس اللہ حافظ